تو ناظرین بھارتی وزیراعظم نریندو موڈی کو کرونا بہران کا ذمہ دار قرار دے دیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے موڈی سرکار نے کرونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود سیاسی اجتماعات کی اجازت دے کر اپنی عوام کی صحت کو سیاسی مقاصد کی بھینٹ چڑھا دیا کرونا وبا میں موڈی کے پاس 24 تھی کہ اپنی ساخت بچالو یا انڈیا بچالو اور موڈی نے خود کو بچالیا تفصیلات کے مطابق بھارتی نظات امریکی پروفیسر سومت گنگولی نے کہا کہ ہندو ووڈ بینک یقینی بنانے کے لیے موڈی نے بڑی بڑی ریلیاں نکل مائی اور اجتماعات کیے میلے کی اجازت دی جس میں دس لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی گنگولی نے کہا کہ موڈی کو ذرا بھی اپنی عوام کی پرواہ نہیں اگر اس کو اپنی عوام کی پرواہ ہوتی تو وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگوانے پر امادہ کرتے لیکن لا پروائی کا نتیجہ نکلا کہ لوگ سڑکوں پر اکسیجن کے لیے تڑپتے دکھائی دینے لگے کھیلنے کودنے کے پاک شمشان گھاڑ میں تبدیل ہونے لگے لوگوں نے تنقید کی تو موڈی حکومت نے حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے سوشل میڈیا پر سے تنقیدی پیغامات کو ہٹوا دیا سچ کو چھپانے کے لیے موڈی کی کوششوں کے باوجود آج ہر کوئی جانتا ہے کہ بھارت میں کرونا بہران کا ذمہ دار کون ہے تو ناظرین بھارت میں جو بھی تباہی آئی ہے اس سب کا ذمہ دار موڈی خود ہے یہ ساری تباہی موڈی نے خود کروائی ہے اور ہر کوئی اب جانتا ہے کہ اس تباہی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے آخر میں بس ربے کریم سے یہ دعا ہے کہ مالک پاکستان اور بھارت سمیت پوری دنیا سے کرونا جیسے موزی مرز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے آمین سم آمین ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دے شیئر کر دے اور چینل کو سسکرائب کر دے تاکہ لیٹر سب ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے سب سے پہنچ سکے سب سے پہنچ سکے سب سے پہنچ سکے سب سے پہنچ سکے موسیقی